نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسولِهِ الكریم اما بعد قاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کیلئے ہیں درود و سلام ہوا حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ تیبات پر آپ کے آل و اصحاب پر اہلِ بیتِ اتحار پر ازواج متحرات امہات الممینات پر صحابہ اکرام صحابیات پر شہدہِ کاملین بزرگانِ دین مشہ کے عزام پر سلسلے کی تمام بزرگوں پر علیہ کاملین پر الحمدللہ عزواجل شیخ المشایخ حکیم صوفی شیخ تاریخ احمد چشتی قادری قلندری عبدالولائی جہنگیری شتاری مداروی شازلی لامت برکاتم قدسیہ کہ زیرِ سایہ چلنے والے مرکزی خانقہ تاریخ جہنگیری آئی ٹی اینڈ شوشل میڈیا ٹیم کی کاوشوں کا ایک اور سمر آپ سب کے پیشی خدمت ہے اور وہ سمر یہ ہے کہ الحمدللہ عزواجل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن قبل میاں حضور کے نام کی ویب سائٹ کا اجرہ میاں حضور کے دست مبارک سے کیا جا چکا ہے اور آپ گھر بیٹھے ہوئے میاں حضور کی اس ویب سائٹ سے مستفید ہو رہے ہیں میاں حضور کے تحریری ملفوظات کو سن رہے ہیں اس ویب سائٹ کے اندر میاں حضور کے ویڈیوز اور آڈیوز ملفوظات کو سن رہے ہیں اس کے علاوہ میاں حضور کی بہت ساری چیزیں آپ کو وقتاً فوقتاً اس ویب سائٹ کے اندر ملتی رہیں گی چند دن قبل جو ہے جب یہ ویب سائٹ کا آغاز کیا گیا تھا تو کچھ مینیوں اس کے لائیو کر دئیے گئے تھے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کے نئے مینیوں کے حوالے سے آپ سب کو یہ خبر دی گئی تھی کہ انشاءاللہ ورحمان چند دنوں کے اندر جیسے جیسے کام مکمل ہوتا چلا جائے گا تو اس ویب سائٹ کو مزید اپ ڈیٹ کر کیا جائے گا اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ کے اندر آپ کو ملتی رہے گی تو الحمدللہ ازوجل ایک نئے مینیوں کا اس ویب سائٹ کے اندر اضافہ ہوا ہے اور اس نئے مینیوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے فوائد رکھنے والی چیزیں ہمیں اس ویب سائٹ سے بہ آسانی مل جائیں گے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر شخص کوشش کرتا تھا کہ میاں حضور کے جو نسخاجات ہیں ان کی ویڈیو ویڈیوز کے اندر جو نسخاجات میاں حضور بتاتے ہیں تو اکثریت ہمارے لوگوں کی اس طرح ہے کہ وہ بعض جگہوں پر جو جڑی بوٹیاں یا جو چیزیں میاں حضور بتاتے تو وہ میسر نہیں ہوتی اور اگر میسر ہو بھی جائے تو ہر شخص اس کو اس طریقے سے اس ترتیب سے بنانا بھی نہیں جانتا تو ان تمام لوگوں کے لئے ابھی آسانی ہوگی کہ میاں حضور کیاتا کردہ ان نسخاجات کی عدویات بھی اور اس کے علاوہ جو میاں حضور کے اپنی ذاتی تجربے کے اندر استعمال ہونے والے نسخاجات ہیں وہ کورسز کے صورت کے اندر انشاءاللہ اور رحمان آپ کو بہ آسانی آن لائن کال کے ذریعے سے آپ آن لائن بوکنگ کر سکتے ہیں کورسز کو اور آپ کو گھر پر انشاءاللہ ایک کورسز مل جایا کریں گے تو افتدائی طور پر موزی امراض اور خواتین خواتین و حضرات اور بچوں کے جو پیچیدہ امراض ہیں خواتین و حضرات کے پیچیدہ امراض ہیں اسی طرح بچوں کے امراض سے مطالق کچھ کہ جو بھی اس کے اندر مبتلا ہوا ہے اسے بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا ہے یا گزر رہا ہے اب اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ شگر کی بیماری کی وجہ سے بندے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ رات کو اتمنان کی نیند بھی سو نہیں سکتا اور ہر آدھے ایک گھنٹے کے بعد اس کو پشاب کا مسئلہ رہتا ہے اسے واشن ضرور جانا ہوتا ہے آساب بلکل کمزور ہو جاتے ہیں جسم تھکا تھکا رہتا ہے بلیڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے اور جسم کے اندر بہت ساری جو ہے وہ کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ عزوجل شگر کو رس کے اندر آپ جو ہے وہ شگر کا علاج جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اس سے انشاءاللہ و رحمان آپ کی جو شگر ہے وہ کنٹرول رہے گی اور انسولین کی انشاءاللہ ضدورت نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو شگر جو ہے وہ جڑ سے ختم بھی ہو جائے گی اسی طرح ہیپا ٹائٹس کورس بھی موجود ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایسا مرضی کے بڑی تیزی سے مختلف جگہوں پر یہ پھیل رہا ہے اور اس وائرس کے اندر بے شمار لوگ جو ہے وہ مقتلہ ہے اور ہیپا ٹائٹس کے بڑے مہنگے انگجشن اور عدویات جو ہے وہ استعمال کر کے اپنی تکلیف کو مزید بڑھا رہے ہیں ختم ان کی نہیں ہو رہی ہے یہ تکلیف یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا اس کورس کے استعمال سے انشاءاللہ و رحمان ہیپا ٹائٹس جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اس کا کوئی بھی وائرس باقی نہیں رہے گا اسی طرح موٹاپا یہ ایک عالمی جو ہے بیماری بن چکا ہے اور اس موٹاپے کی وجہ سے بے شمار جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بچے یا بچیاں جو موٹاپے کا شکار ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بے شمار انہیں تکالیف سے گزرنا ہوتا ہے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جن بچیوں کے رشتوں کے اندر رکاوٹوں کا معاملہ ہے تو اس کا ایک سبب یہ موٹاپا بھی ہے اسی طرح بچوں کے رشتوں کے اندر جو رکاوٹ کا ایک سبب ہے وہ موٹاپا بھی ہے تو اس کے علاوہ بے شمار امراض جو ہیں وہ اس موٹاپے سے پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کورس موجود ہے انشاءاللہ اور رحمہ اس کا باقائدگی سے اس کورس کو مکمل کیا جائے تو موٹاپا جو ہے وہ اس سے بھی نجات مل جاتی ہے اسی طرح مقوی دماغ باہر صاحب کورس آپ کو میاں حضور کی بارگاہ سے اور میاں حضور کے مطب سے خانکہ سے مرکزی خانکہ سے آپ کو مل جائے گا یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے بوڑے بچے جوان سب کے لیے ہے جو خصوصاً دماغی کام جوہے وہ کرتے ہیں کمپیوٹرز وغیرہ کا استعمال ہے بہت زیادہ اسی طرح کسی ایسے شعبے کے اندر وابستہ ہیں جس کا دماغ سے جوہے وہ ڈائریکلی تعلق ہے اور وہ اس حوالے سے جوہے اپنے آپ میں کمی محسوس کرتے ہیں کہ حافظہ کمزور ہے یاد نہیں رہتا یا سر میں درد رہتا ہے کچھ پڑھ لیں تو وہ پڑا ہوا جوہے وہ یاد نہیں رہتا خصوصاً سٹوڈنٹ اور جو طالب علم ہیں ان کے لیے مقوی دماغ وآساب کورس یہ بہت مفید ہے بچوں کے لیے طلابہ کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے تو یہ بھی انشاءاللہ اور رحمان آپ کو مل جائے گا اسی طرح تھائرائیڈ کورس یہ بھی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے پورا جسم جوہے وہ بیمار رہتا ہے اور اگر تھائرائیڈ ہے تو اس سے جوہے جو بھی بیماری پیدا ہوتی ہے جسم کے اندر وہ تھائرائیڈ کی وجہ سے وہ بیماری جلدی ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر بخار بھی تھائرائیڈ والے مریض کو ہوتا ہے تو وہ بخار نورملی ایک سے دو دن اگر جانے والا ہے تو تھائرائیڈ کے مریض کو یا مریضہ کو وہ بخار چار سے پانچ دن تک جوہے وہ رہتا ہے اور چار سے پانچ دن کے بعد وہ جاتا ہے مختلف جوہے وہ تو اسی تھائرائیڈ کی وجہ سے بے اولادی کا بھی معاملہ رہتا ہے کہ وہ خاتون جس کے ساتھ تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو وہ کنصیف نہیں کر پاتی اور اولاد کا معاملہ ان کا نہیں ہو پاتا تو الحمدللہ تھائرائیڈ کا کورس بھی موجود ہے اسی طرح گردہ کورس ایک گردے کے اندر پتھری ہو انفیکشن ہو اور گردے کے مختلف مرض کے اندر مقتلہ ہیں تو اس کے اس کورس کے استعمال سے انشاءاللہ اور رحمان گردے کے تمام امراض سے شفا ملے گی آج دیکھ آج دیکھ دیکھ لیجیے کہ کڈنی کا گردے کا اور اسی طریقے سے پتھے کا ہر مندہ جو نا تقریباً جو بھی بہت بہت جراسیم بننا باتی طور پر دیکھ رہے ہیں اور ان کی ترتیب طریقہ اس کا استعمال سب اس کورس کے اندر جو جو انشاءاللہ آپ لیں گے سب کچھ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اور کب کب استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کے ساتھ اس کا پرہیز کیا ہے اور اس کے ساتھ غزہ کون سی استعمال کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اور رحمان آپ کو آرڈر کرنے کے بعد جب آپ آرڈر کریں گے جب یہ آپ پارسل بھیجا جائے گا تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اور رحمان مل جائے گی ابتدائی طور پر یہ تمام کورسز پورے پاکستان کے لئے اولیبل ہیں آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آن لائن بوکنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھر پر یہ کورس پہنچ جائیں گے آپ کو اور انشاءاللہ اور رحمان کچھ عرصے کے بعد پھر ہم اس کو پورے ورلڈ کے لئے شروع کریں گے اور جو اکثر احباب کومنٹس وغیرہ کے اندر پوچھتے ہیں کیا یہ دواء انڈیا میں مل سکتی ہے کیا یہ دواء دبائی میں مل سکتی ہے کیا یہ آپ کے مل میں بھی انشاءاللہ مل جایا کرے گی اس کی ترتیب اور کوشش جاری ہے کہ اس کی اچھی طریقے سے ہم تیاری کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رحمان دیگر ممالک والوں کے لئے بھی یہ ساری سہولیات اور یہ ساری برکتیں جو میاں حضور کی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ملا کریں بس آپ سے عرض یہ کہ دعا کیجئے کہ میاں حضور دامت برکات خدسیہ کی ذات مبارکہ سے آپ کے فیضان سے آپ کے فیض سے ہم سب خصوصی طور پر مستفید ہوں نہ صرف یہ کہ ہم خود مستفید ہوں ہم دوسروں کو بھی میاں حضور کی جو ورد وظائف ہیں ان کو آپ کریں اور آخر میں میں ارز کروں گا کہ وہ احباب جنہوں نے میاں حضور کی صحبت حاصل کرنے کے لئے جواہر علم روحانیت تربیتی نساب کی خصوصی نشست کو جوائن کیا ہے تو وہ بڑے ہی مبارک بات کے مستحق ہیں اور جنہوں نے اب تک نہیں کیا ہے ان سے عرض ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک ہفتہ ہے اس ایک ہفتے کے اندر آپ نے ریجیسٹریشن کروا لی پہلی تاریخ تک تو یہ سلسلہ ہے کہ آپ بغیر کسی اضافی جو ہے فیس کے آپ نورمل فیس کے اندر پہلی تاریخ تک آپ ریجیسٹریشن کا فام جمع کروا سکتے ہیں اور آپ کا نام انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا تو پھر آپ کو ایک سوفیر اور پاسورٹ پن کوڈ وغیرہ دیا جائے گا اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس سوفیر کی مدد سے آپ اس کلاس کو جوئن کر سکتے ہیں دنیا کے کسی شہر میں ملک میں ہوں آپ اس کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں میان حضور کے خصوصی ملفوضات سے فیضیاب ہو سکتے ہیں دوسرا میان حضور کی جو خصوصی ملفوضات ہیں یہ چونکہ امانت ہیں تو اس امانت کی خیانت جو ہے اس کا خیال رکھا جائے کہ خیانت نہ ہو اور خوص کر لیا جائے کہ یہ انتہائی قیمتی راز ہوں گے جو میان حضور اپنے مریدین کو خلافہ کو اور ان طالب علموں کو جو اس کلاس کا حصہ بنیں گے ان کو عطا فرمائیں گے دعا کیجئے میان حضور کے لیے میان حضور سوا بستہ کام کرنے والے سلسلے کے کام اور کوشش کر رہے ہیں کہ میان حضور کی ذات سے مخلوق خدا بھرپور انداز میں مستفید ہو فائدہ اٹھائے اور میان حضور کا فیض ساری دنیا کے اندر عام ہو اللہ تعالی قبل میان حضور کو درازی عمر بل خیر عطا فرمائے اور آپ کا سائے عاطفت ہم پر تعدیر قائم ودائم فرمائے قبل میان حضور کو عمر خزری عطا فرمائے اللہ تعالی جملہ پریشان حالوں کی پریشان کو دور فرمائے جملہ حاجت مندل کی حاجت روائی فرمائے جملہ بیماروں کو سیحت کامل عجل عطا فرمائے آمین بجاہ نبی القریل امین صلی اللہ تعالی علیہ عطا عطا